اور بات کرتے ہیں راجدانی جائپور میں کرنی ویہار میں معاملے کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر کی بات کرتے ہیں امرت سر میں جو تشہرے کے دن راوردہن کے درمیان ہوا حادثہ اس میں اب سب سے زیادہ سوال کانگرس کے نیتا اور پنجاب سرکار میں منطری نفجوت سنگھ صدو کی پتنی نفجوت کور پر اٹھ رہے ہیں یہ صدو ہی ہیں جو اپنی پتنی کو کلینچٹ دینے اور ان کا بچاب کرنے میں کوئی قصر چھوڑنا نہیں چاہتے اور صدو اپنی بیان بازی سے بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ غلطی صرف اور صرف ٹرین کے ڈرائیور کی تھی اسے ٹرین روکنی چاہیے تھی صدو نے اپنے تازہ بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر ریلوے ٹریک پر کوئی جانور بھی آ جائے تو اسے ہچانے کے لیے ٹرین کو روکا جا سکتا ہے حادثے کو روکنے کے لیے ٹرین کیوں نہیں روکی گئی ویسے وپکش بھی صدو کی اور ان کی پتنی پر نشانہ ساتھنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا حادثے کے پیڑتوں کے پریوار والے صدو ان کو خود اپنے ہاتھ سے چیک بانٹ رہے ہیں وپکش اسے سیاست بتا رہا ہے اس بیچ حادثے کے بعد سے بھاگے بھاگے پھر رہے کارکرم کے آئیوجکس اور اب مدان مٹو ایک ویڈیو جاری کر خود کو بے قصور بتاتے نظر آئے ہیں آئیوجن ریلوے ٹریک پر نہیں بلکہ ایک میدان میں کرایا گیا تھا لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے اور وہ ٹریک پر جمعے رہے تو پنجاب کے سی ایم امرندر سنگھ بادل اززرال کے دورے پر ہیں راج میں اکالی دل نے نفجوت سنگھ صدو کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے صدو ٹرین کے ڈرائیور پر کاروائے کی مانگ کر رہے ہیں اور ریلوے نے ڈرائیور کو پہلے ہی کلینچوٹ دے دی ہے کل ملا کر ان سٹھ لوگوں کی موت پر سیاست جاری ہے لیکن کون ہے ذمہ دار کسی کو نہیں بتا امریت سر حادثے کے بعد چل رہی سیاست کی یہ تصویریں ہیں ایک طرف حادثے کے ویرود میں اکالی دل امریت سر کی سڑکوں پر اترے اور پنجاب سرکار کے منتری نفجوت سنگھ صدو کا پتلف ہوگا وہیں دوسری طرف حادثے کے بعد کانگریس کا کینڈل مارچ حادثے کے بعد سیاست اپنے چرم پر ہیں دون اپکش ایک دوسرے پر راج نیتی کا عاروپ لگا رہی ہیں اس بیچ تصویر تیسری بھی ہے جس میں نفجوت سنگھ صدو ہادثے میں جان گوانے والوں کے پریبار کے بیچ پہنچے اور پنجاب سرکار کی طرف سے پیڑتوں کو معاوضے کا چیک دیا مطلب صاف ہے کہ سیاست چل رہی ہے اور آروپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے امریت سر میں حادثی کو لے کر پنجاب کے پریٹن منتری نفجوت سنگھ صدو نے سوال اٹھایا ہے کہ ٹرین کے ڈرائیور کو کلین چٹ کیوں دے دی گئی انجن سینٹر کی سرکار کا ہے ریلوے پولیس سینٹر کی سرکار کی ہے لائنے فاتک سب سینٹر کی سرکار کی پروپٹی ہیں ایف آئی آر سینٹر کی سرکار نے کیا انپچھاتے لوگوں کے اوپر ڈرائیور کو چھے گھنٹے میں کلین چٹ دے دی دوسری طرف ریلوے نے ایک بار پھر صاف کیا ہے کہ ہاتھ سے میں ریلوے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ایسے میں وہ اپنے کسی بھی کرمچاری پر کاروائی نہیں کرے گا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے آئیوجن میں پرساسن عنومتی دیتا ہے عنومتی نہیں لی گئی اور اگر کسی کو ریلوے ٹریک کے آس پاس کوئی کارکم آیوید کرنا ہے تو ریلوے پرساسن کو سنچنا دی جانی چاہیے جو نہیں دی گئی اس بیچ امریت سر ٹرین حادثے کو لے کر آشتری مانوہ دھکار آئیوگ نے پنجاب سرکار ریل منترالے اور ریلوے بورڈ کے ادھیاکش کو نوٹیس جاری کیا ہے آئیوگ نے اس حادثے پر چار ہفتوں میں وستار سے ریپورٹ مانگی ہے وہیں امریت سر کے پولیس کمیشنر نے کہا ہے کہ ماملے کی جان چل رہی ہے اور وہ اپنے ریپورٹ چار ہفتے میں سرکار کو سوم دیں گے جو deaths ہوئی ہیں جو actual main event ہے اس سے related case درج ہو گیا جو کہ جی آر پی پولیس کر رہی ہے اس میں ایڈی جی پی رینک کے افسر ہیں جو اس کے اوورال اس کو منٹر کر رہے ہیں and they have made an SIT2 so that will go into all the investigation aspects شکریوار کومیت سر میں راوان دہن کے کارکرم کے دوران ریل پٹری پر آئے لوگوں کو ٹرین نیکو چل دیا تھا ہاتھ سے میں 57 لوگوں کی موت ہوئی تھی راوان دہن کے کارکرم کے دوران نوزود سنگھ سیدھو کی پتنی نوزود کا اور مکھے اتی تھی کے طور پر موجود تھی راجن گو سائیں Zee Media